اللہ الرحمن الرحیم معزز والدین اسلام علیکم کڈز ہیلڈ چینل کی جانب سے میں ڈاکٹر ماجد آپ سے مخاطب ہوں میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بچوں کے پیٹ کے بار بار درد کی وجوہات کے بارے میں بات کی تھی آج میں آپ سے ان بچوں میں وہ چند علامات کا ذکر کروں گا جو اگر ان میں موجود ہوں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے مشواہ کرنا ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ میں پینٹ ڈائری کے بارے میں بتاؤں گا یہ چند بنیادی پوائنٹس ہیں اگر والدین ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے ان کو نوٹ کر لیں تو ڈاکٹر کو فوری تشخیص اور دوسر علاج میں کافی مدد ملتی ہے تو آیا سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ کونسی علامات ہیں کہ اگر ان بچوں میں ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہوتا ہے تو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر بچوں میں پیٹ کا درد جو درمیانی حصے میں نافکیٹ گرد ہو اور بچے کو کسی قسم کی کوئی اور علامت نہ ہو تو یہ عمومی طور پر کسی خاص ہی اس وجہ سے نہیں ہوتا اس کو نان سپیسیفک ابڈومنل پین بھی کہا جاتا ہے لیکن اگر درد جو ہے وہ سائیڈ کے بجائے درمیانی حصے کے بجائے سائیڈ پہ ہو سائیڈوں پہ ہو تو وہ پیٹ کے اندر موجود کسی بھی عضو کے متاثر ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور اگر بچہ جو ہے وہ چار سال سے کم عمر کا ہے جو بیماری کی نشاندہی کرتا ہے کیونکہ اس عمر میں نان سپیسیفک ابڈومنل پین کے کم چانسز ہوتے ہیں اور اگر بچہ رات کو درد سے جاگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ درد شدید ہے اور یہ بھی کسی سیریس وجہ کی نشاندہی کرتا ہے اور اگر پیٹ کو دبانے سے درد ہوتا ہے تو اس کو ٹینڈرنس کا آ جاتا ہے یہ عمومی طور پر جو پیٹ کے اندر موجود عضو اور اس کے گرد جلی کی سوزش کو ظاہر کرتا ہے اور یہ ایک خطرناک علامت ہوتی ہے یرکان جو ہے وہ جگر اور پتے کے مسائل کو ظاہر کرتا ہے اور اگر بچے کو پیٹ درد کے ساتھ سوز رنگ کی کیا آئے تو یہ بعض دفعہ جو ہے انتوں میں رکاوٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے حاصل پر اگر بچے کا پہلے کوئی پیٹ کا آپریشن ہو چکا ہو تو اس میں جب آنتیں ہیل کرتی ہیں تو بعض دفعہ جو ہے وہ آنتوں میں سکڑاؤ یا اڈھیئن کی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے اور بچے کو درد کے ساتھ کیا آ سکتی ہے اور اگر بچے کو پیٹ درد کے ساتھ بہار بھی ہے تو یہ پیٹ کے اندر موجود کسی عزو کی سوزش کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور پہانے میں اگر بار بار خون آتا ہے یا کیہ کے ساتھ خون آتا ہے جوڑوں میں درد ہے یا جسم پر سرخ نشان پڑ جاتے ہیں تو یہ عمومی طور پر میدے اور انتڑیوں کی خطرناک قسم کی سوزش یا السر کو ظاہر کرتا ہے اور اگر بچے کو پیٹ کے درد کے ساتھ کیا اور دست ہے تو یہ آنتوں کی سوزش کو ظاہر کرتا ہے اور اگر قبض جو ہے اس کا گریلو علاج ممکن نہ ہو تو پھر بھی ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے اور اسی طرح اگر کسی بچے کا پیٹ میں بار بار درد بھی ہے اور بچے کا وزن کم ہو رہا ہے اس کی بھو ختم ہو گئی ہے تو یہ کسی سیریس بیماری کی نشانی ہو سکتی ہے مثلا گندم کی الرجی یا جراسیمی انفیکشن جیسے جیئی ڈیاسز ہے اس کی وجہ سے بدحضمی یا پھر پیٹ کی ٹی بی بھی ہو سکتی ہے تو اگر کسی بچے کو خون کی کمی ہے ہو گئی ہے پیٹ درد کے ساتھ ساتھ یہ کمزوری ہے تو یہ پیٹ کے کیلوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے لیڈ پوائزننگ ہے اور بعض صورتوں میں آنتریوں کی جو سوزش ہے اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم آ سکتا ہے اور اگر پشاب کرتے ہوگر درد یا خون آتا ہے تو یہ گردے پشاب کی نالی یا مسانے کے مسائل کو ظاہر کرتا ہے تو یہ تو تھی وہ چند علامات کہ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک موجود ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے اب ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے میں آپ کو چند پوائنٹس بتاؤں گا ان پوائنٹس کو جو ہے وہ پین ڈائری بھی کہا جاتا ہے یہ والدین اگر اپنے پاس نوٹ کر لیں تو اس سے ڈاکٹر کو کافی ہیلپ ملتی ہے تشخیص کرنے میں تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے یہ سات پوائنٹس ہیں پہلا ہے کہ درد کی شدت کتنی ہے یہ زیرو سے پانچ تک چھ پوائنٹ ہے زیرو کا مطلب ہے کہ درد بالکل نہیں ہے اور پانچ کا مطلب ہے کہ شدید درد ہے دوسرا پوائنٹ ہے کہ درد کس جگہ پر ہوتا ہے آیا درد جو ہے اس جگہ اس کے بعد کئی پر ریڈی ایٹ ہوتا ہے یا ٹرانسفر ہوتا ہے یا اسی جگہ رہتا ہے درد کس وقت ہوتا ہے صبح ہے دوپیر شام یا رات کو یا سکول جانے سے پہلے یا سکول میں ہوتا ہے اور درد کی کتنی دیر تک رہتا ہے اور کس چیز سے درد کی شدت کم ہوئی آیا کسی دوائی سے کم ہوئی ہے یا کوئی چیز کھانے سے یا پینے سے مثلا کوئی دودھ ورہ پینے سے کم ہوئی ہے یا چھٹا پوائنٹ ہے کہ کن چیزوں سے درد کی شدت بڑی آیا کھانا کھانے کے بعد بڑی ہے یا چلنے سے بڑی ہے یا لیٹنے سے بڑی ہے اور درد کی وجہ سے کوئی نارمل معمولات میں خلال تو نہیں پڑتا تو یہ سات پوائنٹس ہیں اگر والدین ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے ایک ہفتے تک لگا تا روزانہ ان پوائنٹس کو نوٹ کریں اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں تو ڈاکٹر کو درست تشخیص کرنے میں کافی ہیلپ ہوتی ہے اور علاج بھی بڑا سپیسیفک ہو جاتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی اگلی ویڈیو جو ہے وہ میں اس میں جو بچوں میں پیٹ کے بار بار درد کی تشخیص علاج اور پرہیز کے بارے میں بات کروں گا تو آپ میرا جو چینل ہے کٹس ہیلتھ بے ڈاکٹر ماجے سبسرائب کر سکتے ہیں تاکہ جب میری ویڈیو اپلوڈ ہو